موسیقی انفا آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین گرامی چین نے بھارت کے خلاف مقبوضہ کرپشمیر اوروناچل پردیش ہیماچل پردیش میں ایک لاکھ میزائل تائنات کر دیئے بھارت پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع دوسری جانب کانٹے کی ٹک کر سامنے آگئی پوری دنیا میں خوف و عراس پھیلنے لگا لداخ میں چین نے تباہی مچا دی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی چین نے بھارت کے خلاف اوروناچل پردیش مقبوضہ کشمیر لداخ سکم اور دولت بے گولڈی اور ہماچل پردیش میں ایک لاکھ سے زیادہ میزائل تائنات کر دی ہیں لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں درجنوں راکٹوں کے فائر ہونے کا بھی کہا گیا ہے چین نے تابر توڑ کروائیاں کرنے کا بھی اندیا دیا ہے چین نے کہا ہے کہ اب واقتان پہنچا ہے جب بھارت کو سبق سکھایا جائے چین کی تائناتی کے بعد انڈیا کا بڑا الزام بھی سامنے آ چکا ہے انڈیا نے کہا ہے کہ انڈیا شمالی مشرقی ریاست سکم چین اور بوٹان کی سردوں کے ترمیان واقع ہے اور یہاں پر چین نے ایک لاکھ سے زیادہ میزائل تائنات کر دی ہیں بیجنگ اور بوٹان دونوں اس پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ انڈیا بوٹان کے دعویٰ کی ہمایت کرتا ہے امریکی جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس کمپنی سٹین فورڈ نے اس علاقے میں زمینی افواج مدد کے لیے فضائی قوت میں اضافے کی تصویر کی جانب توجہ مفضول کروائی ہے ان کا کہنا ہے کہ تصویر تصدیق کرتی ہیں کہ چین اور انڈیا دونوں بڑے مانے پر اسٹیجک تعمیرات کر رہے ہیں جن میں معایدے کے بعد تیزی آئی ہے سرد کے انڈیاں سے جانب سلگوری بگڈوئیس ائر بیس اور ہم اسی میارہ ائر فورسٹریشن ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا نے کیسے ڈوکلان کے قریب اپنے فضائی طاقت میں اضافہ کیا ہے سلگوری اور بگڈوگڈوگرا عام طور پر ہلیکاپٹر یونٹ کے لیے زیرہ استعمال رہتا ہے جبکہ ہمیں سارا بتائنات کیا گیا ہے اس کے علاوہ سن دوہ سزرہ کی وص میں ڈوکلان بورام شروع ہونے کے بعد انڈیا نفواج نے سوٹھلٹی ایم سوکے اور جنگی تیاروں کی تناتی میں بہت زیادہ بھی اضافہ کر دیا تھا جیسا کہ ان تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان دونوں فضائی ایڈوں کی تصویر سزائے طور پر جنگی تیاروں کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے جس کے بارے میں سٹیٹون فورٹ کا کہنا ہے کی اکتوبر میں اپنے عروض پر تھی جبکہ ہلیکاپٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ جیرے فائف انڈر تیارے بھی دیکھے گئی ہیں جبکہ زمین سے فضاء تک طویل فاسٹے تک مار کرنے والے ایچ کیو نائن میزائل سسٹم اور بغیر پیلر کے اوڑنے والا تیارہ سوئی ڈریگن بھی شکسٹے میں ریبورٹ پر دیکھے گئی ہیں اس کے علاوہ فوج میت آبر توڑ حملے کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے انڈیا کے لڈاک سیکٹر میں چین کی جانب سے تیاروں اور فوجوں کی اضافی تائناتی خبروں کی درمیان چین نے الزام آئیت کیا ہے کہ انڈین فوجوں کی چینی سرزمین میں دراندازی کے سبب سردی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈین فوج چین کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے ماضی میں دراندازی کرتے رہے ہیں انڈیا کے ایک وزیر سبکتوش جنرل وی کے سنگھ نے گزشتہ دنوں نامائنگگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ چینی فوجی انڈین سرزمین پر کئی بات داخل ہوئے ہیں وی کے سنگھ جو انڈین آرمی میں فور سٹار جنرل رہے چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا لیکن آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کتنی بار لے سی پار کر کے ان کے خطے میں داخل ہوئے ہیں اس کے علاوہ پینک جی جنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی غرض سے انڈین فوجی سردی عراقوں میں تائنات ہو چکے ہیں جو ٹکراؤ اور تنازخ بنتا ہے یہ انڈیا چین سرد پر کشیر کے سبب بن رہا ہے چین کی طرف سے اردے ہمارے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انڈین میڈیا نے حکومت کے ذرائع کی حوالے سے خبر دی ہے کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جیل کی فنگر چار سے فنگر سات کے درمیان بڑے پیمانے پر اصلہ تائنات کر رہا ہے اضافی میزائل ٹینگ راکٹ پر نصب کر رہا ہے یہ خطہ پہلے انڈیا کی کنٹرول میں تھا اور دشتہ میں ایک خون ریس ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے وقت سے یہاں ہزاروں چینی فوجی تائنات ہیں اس کے علاوہ انڈیا نے بھی اپنی موجودہ کنٹرول علاقے میں ہزاروں فوجی تائنات کر رکھے ہیں سیکڑ لائک تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ حالی آفتوں میں چین نے اس علاقے بڑے پیمانے پر فوجی نویت کی نئی تعمرات کی ہیں نتصویر سے اس علاقے میں نئے ہیتیاروں اور بھاری مشینوں کی موجود کی قوتہ چمتا ہے چینی فوجی نے جیل میں نگرانی کے لیے گش کرنے والی تشتوں کی تعداد بھی مکمل طور پر بڑھا دی ہے اس کے علاوہ مشرقی لدہ میں گزشتہ چار مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ سرد پر ملٹرائزیشن جائے اکنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں مستقبل قریب میں اس طرح کے امکان کام نظر آتے ہیں انڈیا چین اس سرد پر اتنان سے بیٹھ سکے گا کیونکہ انڈیا ابھی تک چین کو صحیح معنیوں میں مذاکرات کی میرز پرانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے پینگونگ سو جیل کنارے حال میں چین کی جانب اضافی اتیار نصب کی جانے کی بابش نظر میں توشہ کہتی ہیں کہ آنے دنوں میں اس قطعے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے وہ کہتی ہیں کہ انڈیا اور چین نے بعد چین میں زرہ سی بھی لکزش بڑھتی تو کشیدگی اور بڑھنے کے امکانات ہیں ساتھی امریکہ میں کسی کی گھومت ہے اس کے عالمی سرد پر اثر بڑھتا ہے اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین سرد پر فوجی نکل و حرکت کے لیے کئی مقامات پر ریل ورائن نے بچار کی ہیں وہ شمال مجرکی سردوں کے نزدیک کئی مقامات پر فوجی تعمیرات کر رہا ہے ابھی حال میں ارنیچل بردیش خبر آئی تی کہ چین نے انڈیا کتے کے قیل میٹر اندر گاؤں تعمیر کر لیا ہے اس کے علاوہ چین اس طرح بڑھتی فوجی سرگرینوں کے درمیان انڈیا نے مصنوعی سیاروں اور خود کا ڈرون تیاروں کے ذریعے چین کی سرگرینوں میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے انڈیا میڈیا کی طلاعات کے مطابق اس کے مقصد کے لیے انڈیا اسرائیل اور امریکہ سے یہ جدید ڈرون بھی حاصل کر رہا ہے اس کے علاوہ لدہ سردی و نتنازع میں تابر توڑ کر رہیوں میں سمار کو چینی زیادہ خدر تجمعان لاؤ جیان نے کہا ہے کہ چینی اور انڈیا فوجوں نے کمانڈر ستا کی مذاکرات کا تیسے طور پر نقید کر دیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس فوجی پوزیشن میں نہیں ہے کہ چیزے پہلے آئی ٹو آئی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اس کے علاوہ بی بی سی نے معلومات دینے کے لیے افسر نے واضح کیا تھا کہ وہ ڈاپ سینگ یا پینگ گونگ تسو جھیل کی بات نہیں کر رہے ایک اور افسر نے کہا تھا کہ خیمی اور آجسی دھانچے دونوں جانب بٹائی جا رہے ہیں اور فوجی پیچھے ہٹ رہے ہیں انہوں نے یہ اسمبل کا آغاز ہے جس کا فیصلہ جلدی کیا گیا تھا اس کے علاوہ حبر ساندار ایف پی کے مطابق چین زیادہ خارجہ کی درجمان ساؤل جیان نے بیجنگ میں صاحبشیوں کو بتایا ہے کہ دونوں فریق سرعت پر تناؤ کام کرنے متفق ہیں اور اپنی سرعت پر سرعت اٹھا رہے ہیں بلشتہ اتوار کو انڈیا کے قوم اسلامتی کمشیر آجید ڈوال نے بھی انڈیا اور وانگ جی کے مدران پر بات چیز ہوئی تھی اس بات انڈیا میں چینئر افیر سن ڈونگ نے بھی تفصیلات جاری کی تھی موسیقی